بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستین آج القادر ٹرسکیس کی اڈیالا جیل میں سماد تھی اور ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اس ناکے کی اوپر ایک کلومیٹر پہلے ہی اتار دیا جاتا ہے اور لیگل ٹیم کو جس طرح مرحلہ وار اندر بجوائے جاتا ہے پراسیکیوٹر کے لیے پراٹوکول اور وکلا کو چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے انتظار کے بعد بجوائے جاتا ہے ہمارے وکلا کو قصور صرف کیا ہے کہ ہم عمران خان کی وقالت کرتے ہیں میرے ساتھ علی جاز بوٹر کھڑے ہیں حارون پنجوتہ کھڑے ہیں اور آج سماعت کے دوران عدالت میں بار بار درخواست دینے کے باوجود کیونکہ ہماری ٹیم میں سے کچھ لوگوں کو اجازت ملی تو اس کے بعد عدالت حکم دیتی رہی پھر بھی مسلسل پانچ سے چھے گھنٹے ہمیں باہر بٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد اندر بلایا گیا اور یہی سلسلہ کیا جا رہا ہے کان صاحب سے آج تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ملاقات جو ہے وہ جاری رہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دس بجے کیس کی سماعت سٹارٹ ہوتی ہے اور اب سوچھیں ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک سماعت جو ہے وہ جاری ہے یہ سماعت کیوں جاری ہے یہ سماعت اس وجہ سے جاری ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی کیسز جن میں سزائیں سنانی ہو وہ ڈیسائیڈ کیے جائیں سزائیں سنائی جائیں اور جہاں عدت والا کیس ہو سائفر والا کیس ہو جہاں پر وہ دیکھیں کہ زمانت کا معاملہ ہے یا سزاؤں کی موطلی کا معاملہ ہے تو پھر اس کیس کو لٹکا دیا جاتا ہے اور لٹکانے کا جو بہانہ بنایا جاتا ہے کبھی جج اویلیبل نہیں ہے کبھی وکیل اویلیبل نہیں ہے کبھی کسی کا پیٹ خراب ہے کبھی پراسیکیوٹر کی تیاری نہیں ہے کبھی پراسیکیوٹر کے پاس کوئی فائل نہیں ہے اور کبھی کچھ آج چھیں بجے تک جو سمات جاری رہی یہ جتنی سماتیں کر لیں یہ جتنے گواہ پیش کر لیں جو آج تک گواہ پیش کیے گئے ہیں یا ان کے اوپر کروس ہوئے ہیں کوئی یہ ایک بندہ کوئی یہ ایک بندہ یہ آ کر نہیں کہہ سکا کہ عمران خان صاحب نے یا سابقہ خاتونے وال بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی فائنانشل بینیفٹ لیا ہو یا ملک پاکستان کو نقصان پہنچایا ہو باہر سے رقم آئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی سپریم کورٹ نے حکم دیا حکومت کے پاس چلی گئی القادر ٹرسٹ کیس جس کا کہتے ہیں جی کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ انہوں نے اس رقم کے عوض میں وہ لیا تو اس میں وہ ٹرسٹی ہیں اب ٹرسٹی جو ہے وہ ایک ٹائم دیتا ہے ایک وقت دیتا ہے اور خدمت سمجھ کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم ہسپٹل بنایا اور وہ ایک نہیں وہ تین نمال یونیورسٹی آپ دیکھیں تو نو عرب کے قریب شوکت خانم میں ایک سال میں جو اس کو لوگ ڈیونیٹ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں پیسے اس میں اتنا بڑا پروجیکٹ اور یہ ایک الزام لگانا کہ جیسے فائننشل بینیفٹ جو ہے عمران خان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے یا بی بی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے وہ ٹرسٹی ہیں ٹرسٹی جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا اور ایگریمنٹ تو پڑھیں جس کے اندر لکھا ہو گیا ہے کہ نہ عمران خان صاحب یعنی کہ ٹرسٹی یا بوشرہ بی بی اس القادر ٹرسٹ کو بیش سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی فائننشل بینیفٹ لے سکتے ہیں تو پھر کیس کس چیز کا آج توشہ خانہ پارٹ فور جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے ہمیشہ یہ سونا جاتا تھا کہ ایک جرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوتی ہے لیکن کبھی ایک کار اور کبھی ساتھ آر کبھی ایک گھڑی تو کبھی ساتھ گھڑیاں تو یہ اس طرح سے ڈراما چل رہا ہے اور ڈراما کیوں رچایا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان ملک کے اندر رول آف لاک کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے کھڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے ازاد ہوں ہمارے ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ازاد ہوں ہم اپنی مرضی سے جس ملک کے ساتھ تعلق بنائیں لیکن برابری کی بنیاد کے اوپر کوئی باہر سے دھمکی نہ دے کہ باہر سے کہے کہ جناب اس کی حکومت اٹھا دو اس کو گھر بھیج دو تو پھر یہاں پر جو ساتھ جی جو اس سارے معاملے کے اندر ملوث لوگ سارے تھے جنہوں نے اس کا حصہ بنے جو باہر سے دھمکی ملی پھر اس وزیراعظم کو ہٹا دیتے ہیں اور سائفر کیس کے اندر وہی پراسیکیوٹر جا کر عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر کے کانٹنٹس تھے جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر وزیراعظم کو نہیں اٹھاؤ گے یعنی کہ امران خان کو نہیں اٹھاؤ گے تو نتائج بھگتو گے تو یہ پراسیکیوٹر نے مان لی ہے آج خان صاحب کو یہ بتایا اور خان صاحب نے کہا کہ اللہ حق ہے اللہ سچ ہے اور حق کی جو ہے وہ حق کبھی چھپ نہیں سکتا اور یہی بات ہے کہ آج تمام کیسز آپ نو میں ہی دیکھ لیں نو میں میں بریت اس بنیاد کی اوپر ہوئی ہے کہ امران خان صاحب کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے اور یہ کہہ دینا کہ ڈیل چل رہی ہے ڈیل ہو گئی ہے اس وجہ سے کیسز ہو رہے ہیں آپ کوئی ثبوت تو لائے جو ہر روز کہتے تھے کہ ناق قابل تردید چھوائے دیں کہاں ہیں وہ پھر جب کیس چلتا ہے تو کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتی اور خان صاحب نے جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے روحف حسن صاحب کی اوپر اس کی اوپر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری قوم تیار ہو جائے میں کال دوں گا اور انشاءاللہ پوری قوم جو ہے وہ نکلے گی اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اب برداشت کی جو حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو مرضی ہے کر لو ان کو کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ نے برداشت کی حدیں ساری کراس کر دی ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ منڈیٹ کیوں پر ڈاکہ ڈالا گیا نشان لیا گیا خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو حراسہ کیا گیا مقدمات بنائے گئے آپ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میں کال دوں گا تو قوم کو خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری قوم تیار ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی جب خان کال دے گا تو پھر پوری قوم نکلے گی اور آج آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیپی حکومت نے کارگستان سے لوگ ہیں وہ منگوانے کے لیے ایک قرآن بنایا اور جہاز بھیجا تو اس کی اوپر بھی پابندی لگائی گئی کہ وہ نہ لائے جائے آپ پاکستانیوں کو واپس لانے کی اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں کہ کہاں تک آپ نے جانا ہے کیا کرنا ہے آپ اس ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کسان جو ہے وہ آج رول رہا ہے کسان آج کہہ رہا ہے کہ میری جو سرکاری ریٹ دیا گیا تھا اس کی اوپر گندم جو ہے وہ کیوں نہیں لی جا رہے کے پی حکومت نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی کہ پابندیاں لگاؤ کہ ملک کے اندر جو ہے سمگلنگ ہو رہی ہے تو پھر کیوں دوسرے سوپوں سے گیس آ رہی ہے دوسرے سوپوں سے کیوں پھر دوسری چیزیں آ رہی ہیں پھر آپ نے ملک کے اندر ہی اس کو کہہ دیا کہ سمگلنگ ہے آپ اپنا جو ریٹ آپ نے تیین کیا اس کی اوپر تو آپ لے نہیں رہے اور جو حکومت ایک اچھا کام کر رہی ہے آپ اس کو بھی مسترد کر رہے ہیں تو میں علی محمد خان صاحب کو ٹائم دوں گا کہ وہاں اور خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس کی اوپر بات کریں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تو انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پرویز الائی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جیسے وہ زخمی تھے انہیں ہسپیٹل جو ہے نہیں داخل کیا گیا اور انہوں نے اس کی اوپر جو ہے مطمئنی کا اظہار کیا اور دوسرا جو یہ روزانہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کو بڑے پروٹوکول حاصل ہیں باہر سے کہتے تھے کہ اسی اتار دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو خان صاحب نے کہا کہ ڈیتھ سیل میں ڈیتھ سیل میں جو چکی ہوتی ہے اس میں خان صاحب کو رکھا گیا خان صاحب نے مجھے بتایا اور خان صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں ڈیمانڈ کر رہا کہ مجھے چکی سے نکالو لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ نواز شریف یا یہ سارے جتنے تھے ان کو پروٹوکول حاصل تھے یہ اے سی والے کمروں میں تھے اور ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول کے اندر رکھا گیا تھا اور ان کے لیے علیہ دہ سے کلاس تھی اور خان صاحب ڈیتھ سیل کے اندر کھڑے ہیں اور خان صاحب نے کہا کہ میں کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا اس قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے اور ایک بات رگارڈ کا عیسہ ہو میری موجودگی میں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی جو وہ لیٹر ہوتا ہے وہ آیا ان کے سامنے رکھا گیا جس میں ان کے انفارمیشن دی گئی کہ تیس تاریخ کو جو ہے وہ کیس ان کا لگاوا ہے نیب والا اور اس میں عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے میرے سامنے لکھ کے دیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں ان پرسن اس میں پیش ہوں یا ویڈیو لنک پہ لکھیں پریفری بلی ان پرسن انشاءاللہ